سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے تاریخ کا طاقتور ترین بادشاہ نمرود جب آگ کو چالیس دن تک دہکایا بھڑکایا اور اس کے بعد اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھڑیا چونچ میں پانی کا ایک خطرہ لے کر آگ بجانے کے لیے جا رہی تھی تو باقی پرندوں نے کہا کہ وہ آگ بہت بڑی ہے تمہارے ایک معمولی سے خطرے سے بجھنے والی نہیں ہے ہمیں حیرت ہے کہ ایک خطرے سے کیا ہونے والا ہے اس چھڑیا نے ایک عظیم جملہ کہا چھڑیا نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اس ایک خطرے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے نہیں بجھ سکتی بس اللہ کو گواہ بنانے جا رہی ہوں کہ میں نمرودیوں کے ساتھ نہیں بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہوں بے شک حق کو سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہترین اور بڑا پیغام ہیں اس سے معلوم یہی ہوا کہ اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں بلکہ حق کی طاقت کو دیکھیں باطل کتنا ہی طاقتور ہو لیکن ساتھ صرف اور صرف حق کا دیں